یہ تصویر جو اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے علی عمران سید جیو نیوز کے رپورٹر ہے کراچی سے ان کا تعلق ہے ان کے حوالے سے میڈیا اور سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں کہ کل شام سات آٹھ بجے کے درمیان یہ اپنے گھر سے بیکری کی جانب گئے تھے جو بیکری ان کے گلی کے کونے میں موجود ہے وہاں سے بسکٹ لینے گئے تھے اور اس کے بعد اب تک لا پتہ ہے ان کی اہلیہ کی بھی ایک ویڈیو لیس کی گئی ہے وہ بھی آپ ایک مرتبہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے علی عمران سید جو میرے ہزبن ہے جیو میں جوپ کرتے ہیں یہ پچھلے چار گھنٹے سے مسنگ ہے گھر سے کہہ کے گھرتے کہ میں ابھی آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں اور جو ہے اس کے بعد سے بھی تک نہیں ہے ان کا موبائل گھر پہ ہے گاڑی بھی گھر کے باہر کھڑی بھی ہے اور کوئی کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو کیا کہہ کے لیے تھے آپ سے کہ میں ابھی آ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں بسکٹ لے کے بیکری کونے پہ ہے وہاں سے جو رستہ ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے صحافی ریپورٹر علی عمران سید کی اہلیہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ جناب علی عمران اپنا موبائل اور گاڑی چھوڑ کر گلی کے اندر جو ایک بیکری ہے کونے پہ بنی ہوئی آدھے منٹ کا سفر ہے وہاں سے بسکٹ لینے گئے تھے اور اس کے بعد وہ واپس گھر نہیں آئے اب تک چار گھنٹے گزر چکے ہیں اس معاملے کو تقریباً بارہ گھنٹے ہونے والے ہیں لیکن علی عمران سید کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی کہ ان کو گریفتار کیا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر علی عمران کے حوالے سے ٹرینٹس بنایا جا رہا ہے کہ ان کو واپس لائے جائے ان کو بازیاب کروایا جائے اور لوگ دعائیں کر رہے ہیں ظاہر ہے جو بندہ مسنگ ہوتا ہے تو ہم سب کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ صحیح سلامت ان کو گھر پہنچائے جس طرح اس سے پہلے متیول اللہ جان کو اغوا کیا گیا اور بارہ گھنٹے میڈیا سوشل میڈیا پر کافی پریشر رہا جس کے بعد متیول اللہ جان صحیح سلامت اپنے گھر پہنچے پھر انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ویڈیو ڈالی کہ میرے ساتھ کیا کچھ ہوا پاکستان میں صحافیوں کے غائب ہونے سے متعلق یہ کوئی نئی سٹوری نہیں ہے اس سے پہلے بہت سارے کیسز ہوتے رہے ہیں اور اب تقریباً معمول بنتا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے حال ہی میں ایک اگزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں عزیز میمن ایک سندھ کے بلکل غریب اور کمزور صحافی تھے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ٹرین مارشتہ اس کو بینقاب کیا بینقاب اس طرح کیا کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں سے انٹریو کیا ان سے پوچھا کہ جناب آپ کس لیے آئے ہیں آپ کو کون لے کر آیا ہے تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہمیں دو سو دو سو آٹھ سو چار سو اس طرح پیسے لے کر ہمیں یہاں لیا گیا ہے اور ہمیں فلانے پیپلز پارٹی کے بندے یہاں پر لے کر آئے ہیں اور ہمیں کھانا وغیرہ دیں گے یہ خبر تھی کوئی بڑی بات نہیں ہے ہر جلسے میں ایسا ہوتا ہے تو عزیز میمن نے جب یہ خبر دی اس کے بعد پیپلز پارٹی بہت بری طرح بینقاب ہوئی ایون کے بدنام ہوئی اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ ہوتا ہے کہ عزیز میمن جو کہ جرنرلٹس سے صحافی تھے ان کی لاش ایک ندی سے ملتی ہے اور وہ لاش کس حالت میں ملتی ہے کہ ان کے مائک کا جو تار ہے وہ ان کے گلے میں لپٹا ہوتا ہے اور ان کا مائک ان کے سینے پر لٹکا ہوتا ہے تو اس حال میں ان کو وہاں پر پھینکا گیا ان کے مائک کے ساتھ ان کا قتل کیا گیا تاکہ دوسرے صحافیوں کو میسج جا سکے کہ جناب آپ نے ہمارے خلاف اگر خبر لگائی تو آپ کا بھی یہی حال ہوگا عزیز میمن کے حوالے سے میں بتا دوں آپ کو کہ سوشل میڈیا پر بہت آواز اٹھتی رہی لیکن وہ میڈیا جو آج علی عمران سید کے لیے آواز اٹھا رہا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے میں خود بھی اٹھا رہا اس کے لیے آواز بہت اچھی بات ہے یہ والا میڈیا یہ منافق میڈیا یہ منافق چہرے یہ منافق اینکرز جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عزیز میمن کے وقت بلکل خاموش تھے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک غریب صحافی تھا اگر عزیز میمن کی بات ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی نراز ہو جاتی بلاول بھٹو صاحب نراز ہو جاتے کیونکہ یہ اینکرز یہ میڈیا ہاؤسز جو ہے آپ کو پتہ یہی ان سیاستدانوں کے غلام بنے ہوتے ہیں ان کے نوکر ہے چاکر ہے ان کے مارکٹنگ منیجر ہے میڈیا پر ان کا بیانیاں چلانے والے یہ لوگ ہیں لیکن ان بے شرموں نے اس وقت کیا کہ یہ عزیز میمن کی لاش کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی خبر نہیں چلائی اور خبر کو ڈاؤن کر دیا کوئی پروگرام نہیں ہوا اس کے بعد آج تک عزیز میمن کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا عزیز میمن کا قصور کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت ایکسپوز کیا تھا کسی نے کوئی ریپورٹ بنائی کسی نے ریپورٹ بنائی کسی نے بتایا لوگوں کو کہ اس ڈیریکٹلی الزام لگایا ہے بلاول بھٹو پر نہیں لگایا متی اللہ جان کیس ہو علی عمران سید کیس ہو آپ ڈیریکٹ الزامات لگاتے ہیں کہ فلانے ادارے نے اٹھایا فلانے ادارے نے اٹھایا شمالی علاقاجات لے کے جا رہے ہیں محکمہ زرات والوں نے اٹھایا آپ لوگ کہتے ہیں نا تو آپ لوگوں نے جب عزیز میمن کا قتل ہوا اس بچارے کا غریب بندہ اب اس کے گھر والے کس حال میں ہوں گے کوئی نہیں جانتا کسی کی حمت نہیں وہ اس کے پاس جانے کی کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نراض ہو جائیں گے آصف علی زرداری صاحب جو میڈیا کے ابو سمجھے جاتے ہیں وہ نراض ہو جائیں گے تو یہ ایک منافقت ہے یہ ایک ظلم ہے ایک جبر ہے ایک جو کہتے ہیں منوپلی ہے میڈیا کی جو اس طرح سے کام کرتی ہے اب ہم نظر ڈالتے ہیں سلیم صافی کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ کے اوپر اس ٹویٹ میں انہوں نے علی عمران سید کے اغواہ سے متعلق کیا کہا آپ لوگ ذرا نظر ڈالے ٹویٹ پر میں پڑھ کر سناتا ہوں خود بھی پڑھئے بہتر ہے پاکستان کا نام بدل کر اغوانستان رکھ لے یاد رکھیے اناو کی تسکین کے لیے اغواہ کا یہ سلسلہ جاری رہا تو اس ملک کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں روک سکے گا یہ میرا نام بھی سلیم ہے اور ان کا نام بھی سلیم ہے میرا نام سلیم خان ہے ان کا نام سلیم صافی ہے یا آپ لوگ سننے کے مطبع کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری ٹویٹ ہے یا میری خبر ہے انہوں نے پاکستان کو اغوانستان بنا دیا کیونکہ جیو نیوز کے ریپورٹر علی عمران سید جو ہے وہ غائب ہے لاپتہ ہے آپ احتجاج ضرور کریں لیکن پاکستان کو اغوانستان بنانا ایک ہی بندے کے مسنگ ہونے کی وجہ سے جو کہ آپ کے ادارے کا ملازم ہے وہاں پر کام کرتا ہے ورکنگ جنرلیسٹ ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے ورکنگ جنرلیسٹ یہ تو جب ایسی میں بیٹھ کر جو لوگ پڑھتے ہیں لکھتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں چنرلیزم سے یہ بس بیانیاں چنانے کے لیے ایک قسم کے میڈیا کے مارکٹنگ منیجر بنے ہوئے سیاستدانوں کے لیے کام کرتے ہیں اور کوئی ان کا کام نہیں ہے تو اس بندے نے پاکستان کو اور اس گیش ٹاؤس کے روم میں کیپٹن صفدر مریم نواز تہرے ہوئے تھے علی عمران سید نے چونکہ وہ ویڈیو ریلیس کی میڈیا پر چلائی کچھ غلط انفرمیشن بھی دی کیونکہ وہاں پر ایک بندہ جو کوریڈور میں گھوم رہا تھا اس کے بارے میں یہ بتایا گیا جیو نیوز اور علی عمران سید کے حوالے علی عمران سید نے کہ جناب یہ بندہ کسی ادارے کا اہلکار ہے یعنی کہ نے ایکسپوس کیا اور ان کا نام ہے شکور اس کی تصویر بھی آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب عزیز میمن کا قتل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے صوبے سندھ میں اس کو قتل کیا تب آپ نے سندھ کو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کوئی ایسا ٹویٹ کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا ورڈ آپ نے استعمال کیا حامد میر سلیم صافی آسمہ شرازی مبشر زیدی جتنے جنرلسٹ ہیں بڑے پاکستان کے جتنے یہ جو پولٹیشنز کے جو مارکٹنگ منیجرز ہیں ان کے ان کو آپ لوگ انکلز کہتے ہیں میں ان کو سیاسی مارکٹنگ منیجرز ان کو کہتا ہوں تو انہوں نے کوئی اس طرح کا لفظ استعمال کیا کہ سندھ قتلستان بن چکا ہے یا قاتلستان بن چکا ہے نہیں کیا کیوں نہیں کیا فرق ہے دونوں بیانیوں میں کیونکہ حکومت عمران خان کی ہے بس اگر یہ نواز شریف کی ہوتی نواز شریف کے دور میں تو حامد میر کو فائر مارے گئے سریعام بزار میں مارے گئے تب کسی نے کہا اس طرح کا کہ یہ قتلستان بن چکا ہے نہیں کہا اب آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی حکومت ہے کیونکہ فوج اور عمران خان کے درمیان ابھی کچھ اندرسٹینڈنگز ہے اس پر اگر کوئی احتجاج نہیں کرتا دبے الفاظیں بھی نہیں کرتا تو ان کے لئے میں یہی کہوں گا کہ یہ اگر آپ کے ساتھ کل ہوتا ہے تو کل کو آپ کے لئے بھی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا اس لئے کہتے ہیں کہ آواز اٹھائے اس سے پہلے کہ آپ لوگ اٹھائے جائے جو بھی ہوا اس کی ریپورٹ بڑھنی چاہیے علی عمران سید اللہ کرے صحیح سلامت گھر آ جائے باقی یہ اغوانستان اور فلانستان فلانستان ان لوگوں پر بلکل مت جائے یہ آپ کا آپ کے خیر خواہ نہیں ہے آپ کا اچھا نہیں چاہ سکتے ان کی لاکھوں میں سیدریز ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں امیر زادے ہیں امیر زادوں کا کیا کام ہے آپ غریبوں کے لئے بات کرنا تو ان کے جو گیم ہیں ان کے پلانز میں ان کے جو شکنجے میں مت آئیے جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے علی عمران سید کے حوالے سے انشاءاللہ اچھی اپ ڈیٹ آئے گی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ وہ صحیح سلامت گھر آئے اور آئیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکٹ پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو بھی دی رہے اپنا خیال رکھئے پاکستان پا اند آباد